جمعہ کے عداب میں سے ایک عدب یہ بھی ہے کہ جمعہ کے لئے بدن اور مو کی خوچبو کا احتمام کیا جائے ایک طرف تو غسل ہے اور غسل میں مزید اضافہ یہ کہ ایک آدمی اچھا لباس پہنے اور خوشبو استعمال کرے اور مسواق استعمال کرے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہاں ایوم جَعَلَهُ اللَّهُ عِيْدًا لِلْمُسْلِمِينَ بسم اللہ الحمدللہ اِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ عِيْدًا لِلْمُسْلِمِينَ یہ جو دن ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے عید کا دن بنایا ہے یعنی جمعہ کا دن مسلمانوں کے لئے عید کا دن ہے فَمَنْ جَعَلَى الْجُمْعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ لہٰذا جو جمعہ کے دن آئے وہ غسل کرے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن کا غسل اور اس غسل کا حکم چاہے کوئی واجب مانتا ہو یا مستحب مانتا ہو یہ اس انسان کے لئے ہے جو جمعہ کے لئے آئے مان لیجی اگر کوئی مریض ہے جو بستر پر پڑا ہے یا خواتین ہیں جو جمعہ کی نماز کیلئے نہیں آتی ہیں ان کے اوپر جمعہ واجب نہیں ہے یا بچے ہیں مثلا یا مسافر ہیں تو جن کے لئے جمعہ نہیں ہے ایسے لوگوں کے لئے جمعہ کا غسل بھی نہیں ہے نہ اس کا وجوب ہے نہ اس کا استحباب ہے اس لئے کہ حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمْعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ جو جمعہ کے لئے آئے وہ غسل کرے یعنی جمعہ کے لئے جانے والے کے لئے غسل کا حکم ہے وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِسْسِوَاكَ اور اگر اس کے پاس خوشبو ہے تو وہ اس میں سے لگا لے اور ہاں مسواق کا احتمام کرو مسواق کا احتمام کرو یعنی خوشبو آدمی لگا ہے لوگوں کے بیچ میں جانے والا ہے اور اتنا بڑا اجتماع ہے جمعہ کا تو کسی کو تکلیف نہ دے اس اعتبار سے لوگوں کے اندر فرحت رہے اس لئے آدمی خوشبو لگائے اور مسواق کر لے مسواق مو کی پاکی ہے تو اس اعتبار سے جمعہ کے دن یہ دو چیزیں کرنا چاہیے غسل کے ساتھ ساتھ مسواق اور خوشبو لگانا چاہیے خوشبو میں بعض اوقات راحت کی بجائے تکلیف ہوتی ہے یہ کیسا بعض لوگوں کے اتر ایسے بھڑکیلے ہوتے ہیں کہ اگر کسی کو سونگا دیا جائے تو چکر آ جائے اس کو اور نام بھی اس کے ایسی ہوتے ایک دم شوق یا جن یا نجانے کیا کیا ہوتے ہیں تو ایسی خوشبو استعمال نہ کریں جس سے لوگوں کو شوق لگے ان کو تکلیف ہو جھٹکا ان کو لگے ایک دم بلکہ ایسی خوشبو استعمال کی جائے جو آپ کو پسند ہو لیکن دوسروں کے لئے مسئیبات نہیں ہوا لہذا خوشبو کی ایسی مسئبت ہے کہ اگر کوئی لگا ہے تو نام بھی نہیں بول سکتے ہیں اب کوئی آ جاتا ہے آدمی لیجیے خوشبو بحدیس میں ہے کہ خوشبو کا انکار نہیں کرنا چاہیے تکیہ کا انکار نہیں کرنا چاہیے دودھ کا انکار نہیں کرنا چاہیے یعنی کوئی ٹیک لگانے کے لئے آپ کو تکیہ دیتا ہے تو آپ اس کا انکار نہ کریں کیوں؟ اس لئے کہ وہ تکیہ دینا آپ کے اکرام کے لئے ہے اور اکرام کا قبول کرنا بھی اکرام ہوتا ہے کوئی آپ کا اکرام کر رہا ہے نہ ہوتا ہے تو آدمی تکیہ لے لے آپ دے رہے ہیں عزت سے بیٹھنے کے لئے لگانے کے لئے لے لے آدمی اس کو یا اسی طرح سے کوئی خوشبو آپ کو پیش کرے آپ لگا لیں اس کو اگر وہ دیتا ہے خوشبو لگائیے یا کوئی دودھ آپ کو پینے کے لئے دیتا ہے تو آپ اس کا انکار نہ کریں دودھ لے لیں پی لیں ہاں آپ کو اگر کوئی الرجی ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے آپ کے لئے آپ کو دست کی شکایت ہے اور کوئی دودھ لائے دے دے لوز موشنز ہو رہے ہیں ظاہر بات ہے اس وقت میں دودھ تکلیف دیتا ہے آپ بتا دیں میری ایسی تکلیف ہے اگر آپ چاہتے تو پی لیتا ہوں اگر اچھی کہ مت پیجئے تو ایسے ہی خوشبو بھی اگر کوئی پیش کرے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں لگا تو لوں گا اگر آپ چاہیں تو لیکن مجھ کو سردرد ہو رہا ہے اور یہ خوشبو مجھ کو تکلیف ہوتی ہے لرجی ہے لگا ہوں آپ چاہتے تو لگاتا ہوں ایسا بول بھی سکتے کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس طرح سے وہ معذور ہے لیکن خوشبو دینے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری یہ خوشبو کس کیٹیگری کی ہے جو بہت ساری آج اتر بنتے ہیں اس میں نجانے کتنے کیمیکلز ہوتے ہیں اور وہ کیمیکلز ایک دم پریشان کن ہوتے ہیں ایک وحشت ہو جاتی ایک انسان کو اگر وہ خوشبو آ جائے تو سر پکڑ لیتا ہے بہت ساری لوگوں کا لہٰذا ایسی خوشبویں استعمال کریں جس سے لوگوں کے لئے تکلیف نہ ہو لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور اسی طرح سے مسواق کا احتمام جمعہ کے دن خاص طور سے کرنا چاہیے نہ صرف جمعہ کو بلکہ اس کے دوسرے ایام میں بھی اس کا احتمام کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جو موہ ہیں تمہارے جو موہ ہیں یہ قرآن کے راستے ہیں لہٰذا ان کو تم مسواق سے پاک صاف کیا کرو تو فطیب افواہکم بس سواق تو اپنے موہ کو آپ مسواق سے صاف کیا کرو تو مسواق کا استعمال کرنا قرآن کی تلاوت کی تعظیم کے لئے ہے اور مسواق کا احتمام کرنا رب کی رضا کے لئے ہے اور مسواق کا احتمام کرنا لوگوں سے گفتگو کرتے وقت میں اپنی طرف سے ان کو عیزہ تکلیف سے بچانے کے لئے آدمی بعض وقت بہت قریب ہوتا ہے بات چیت کرتا ہے موہ سے بدبو آتی ہے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو مسواق سے یہ چیز زائل ہو جاتی ہے اور ویسے بھی کھانا آنا اگر کچھ موہ میں ہے تو صفائی ہو جاتی ہے ورنہ نماز پڑھ رہا اور موہ میں کھانا باقی ہے بھی تو نماز میں بھی اس کا جاری ہے تو یہ چیز صحیح نہیں ہے یا پھر نماز ہی میں تھوکنا شروع کر دے جو بھی موہ میں اس کے باقی کھانا ہے تو لوگوں کو مشقت اس سے ہوتی ہے بہت سال لوگ رمضان کے مہینے میں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کھا لیتے ہیں اسی طرح سے وضو کر لیا اس کے بعد کوئی آئے لے سموسہ اب اقامت ہو رہی ہے سموسہ کھاتے کھاتے اقامت تک آ رہا ہے اور سموسہ موہ میں ہے ابھی اور ہوری اقامت ابھی جب اللہ اقبر کہیں گے تب پھر اس کے بعد نیت باندھیں گے اب موہ میں باقی ہے کھانا پورا اذائقہ اس کا باقی ہے بلکہ کچھ چیزیں بھی باقی ہیں اس کی تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ آدمی خاص طور سے جو چکناہٹ والی چیزیں ہیں ان سے کلی کر لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دودھ پیا تو آپ نے دودھ پینے کے بعد میں کلی کی اور کہا کہ شافعین اور ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے اس باب میں بخاری مسلم سے بھی روایتیں آئی ہیں تو کیا معلوم ہوا جمعہ کے دن غسل کے ساتھ ساتھ خوشبو لگانا چاہیے استعمال کرنا چاہیے اتر استعمال کرنا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ مسواق بھی کرنا چاہیے